بسم اللہ الرحمن الرحیم منتحب انسان کیا ہم ان انبیاء اکرام کی حادموں کی کتار میں اگر چاہیں تو آ سکتے ہیں اب ہم میں انبیاء اکرام مجود نہیں ہیں جسمانی طور پر ہمارے ساتھ نہیں ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی نبی ہمارے پاس جسمانی طور پر یہاں مجود نہیں ہیں جسمانی انداز میں اگلی صدی جب شروع ہوگی تو ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا مگر ہم رہ سکتے ہیں ہم زندہ رہ سکتے ہیں اس لیے جب انسانوں کا کام زندہ رہتا ہے تو انسان زندہ رہتے ہیں کام زندہ رہتا ہے نام زندہ رہتا ہے جب تک کام زندہ ہے انسان زندہ ہے تمام انبیاء اکرام زندہ ہیں قیامت تک اس لیے کہ ان کا کام زندہ ہے یقینی بات ہے اگر ہم منتحب ہو جاتے ہیں تو ہم ان لوگوں کی فارست میں ہوں گے جنہیں انبیاء اکرام کہا جاتا ہے ان لوگوں کے حادموں میں ہوں گے ان کی کتار میں ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں حیر کا کام کیا ہے نیکی کا کام کیا ہے فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم کس صف میں آنا چاہتے ہیں کس کتار میں آنا چاہتے ہیں کس لائن میں رہنا چاہتے ہیں کس لائن میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہتے ہیں وہ دوست جو نیکی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں کائنات کے خوش قسمت ترین انسان ہیں اس لیے کہ یہ کام دراصل ہم کبھی نہ کر سکیں یہ کام ایسا ہے جب اللہ تعالی حد چاہتا ہے تو اپنے بندوں کو منتحب کرتا ہے اس کام کے لیے یہ انتحاب ہے جس طرح اپنے انبیاء اکرام کو چنتا ہے جس طرح اپنے رسول کو چنتا ہے اسی طرح ہم میں سے کام کے لیے افراد کو چنتا ہے اب یہ ہے کہ ہم قدم کو آگے بڑھائیں اور محنت کریں تحریر پیرزادہ محمد شجاعت رسول آواز میامر محمود